رہن چھتر جلہ کانگڑا ویدھان صبح فتحپور کے ایک یوک نیرے شرما جو کی کسی فارما کمپنی میں اوچھے عودے پر تیناہ تھا کہ شادی پتھانکوٹ کی رہنے والی ایک پڑی لکھی لڑکی علکہ شرما سے بڑی دمدان کے ساتھ ہوئی علکہ بھی سسرال میں آ کر ایک بہو کی طرح رہ رہی تھی جبکہ وہ بیٹی کی طرح اسے سبھی سکھ مل رہے تھے سالوں بعد یہ سمپتی کی یہاں ایک پتر نے جنم دیا اور سارا گھر خوشنیوں سے بھر گیا ایک دن اچانک علکہ کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا سمانیہ نہیں ہے بلکہ وہ دیویاں گیا اور خود بھی کچھ بھی کرنے میں آسمرت ہے تو علکہ نے اس اکشنر یہ تیہ کیا کہ پردیش میں جتنے بھی اس طرح کے بچے ہیں وہ ان کی دیکھوال کرے گی اور ان کا سمیں سمیں پر ہونے والے علاج کا خرچ بھی کرے گی جلا کانگڑا بزان سبا فتح پور کے ایک یوبگ نیرے شرما جو کسی فارما کمپنی میں اونچے اہدے پر تینات تھے ان کی شادی پٹھان کورٹ کی رہنے بلے ایک پڑی لکھی لڑکی علکہ شرما سے بڑی دھوم دام سے ہوئی علکہ بھی سچوڑال میں آ کر ایک بہو نہیں بلکہ بیٹی کی طرح خوشی خوشی رہنے لگے کچھ سالوں بعد اس دنپتی کے یہاں ایک پتر نے جنم لیا سارا گھر خوشیوں سے بھر گیا پتر پرابتی کے بعد علکہ پوری طرح سے بیٹے کی دیکھوال وہ لالان پوشن میں بڑی تمنیاند سے جھٹ گئی پورا گھر خوشیوں سے بڑا پورا تھا لیکن بیٹے کو سنسار میں آئے کچھ سمیح ہوا کہ ایک دن آجانک علکہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بیٹا سمانے نہیں ہے بلکہ وہ دیبیانگ ہے اور خود کچھ بھی کرنے میں اسمرت ہے بیٹے آیان کے علاج کے لیے نیریج نے زمین آسمان ایک کر دیا پرنطو وہ ٹھیک نہ ہو سکا اب علکہ دن رات بیٹے کی دیکھوال کرنے لگی اور اسے لے کر چندت رہنے لگی ایک رات جب علکہ کا بیٹا گود میں لے کر سلانے کی کوشش کر رہی تو اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے اور خود کو جہر دے کر یہ سب ختم ہی کر دوں علکہ نے ابھی یہ نرنے لیا ہی تھا کہ اچانک آیان رونے لگا اور پھر پتا نہیں علکہ کے من میں کیا آیا اور اس سے اسی دن سے ایک پرن لے لیا کہ ہم تو سادن سمپل لوگ ہیں اور آیان جیسے بچے کو ٹھیک سے دیکھوال کر سکتے ہیں لیکن ان کا کیا جن کے پاس اپنی ایسے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی بیوستہ نہیں ہے تو علکہ نے اسی قصد یہ تیکھ کر لیا کہ بے پردیش میں جتنے بھی اس طرح کے بچے ہیں وہ ان کی دیکھوال کرے گی اور ان کا سمیش میں پر ہونے والا علاج بھی کروائے گی اس نے یہ بات اپنے پتی نیریج کو بتائی نیریج علکہ کی بات سے ایک دم سہمت ہو گیا لیکن دکت اس کام میں بہت پیسے وہ بیلڈنگ کی ضرورت تھی تو اتنا پیسہ نیریج کہاں سے جھٹا پاتا لیکن علکہ کی جت کیا گئے اسے اب یہ کرنا تھا تو دھونوں نے اپنے ماتا پتا کی صلاح سے اپنے گھر کی اوپر والی منجل کو ایسے بچوں کے آسر میں تبدیل کر دیا جس میں نیریج نے اپنی ساری جمعہ پونجی لگا دی اور علکہ نے انجل دبیانگ آنات آشرم نام سے شروعات کر دی دوستو علکہ کا ہنسلہ اور ایسے بچوں کے پرتی پیار بو دولار دیکھتے ہی بنتا ہے دیکھتے دیکھتے علکہ کے پاس لگ بک 63 بچوں کا ایک ایسا سمو ہو گیا جو کسی نہ کسی طرح سے دبیانگ ہے علکہ اپنے بیٹے آیان کے ساتھ ساتھ باقی سوی بچوں کا پالن پوشن ٹھیک ویسے ہی کرتی تھی جیسے وہ اپنے آیان کو کرتی تھی آج علکہ نے کئی طرح کے پروفیشنل لوگوں کو آشرم میں صحیح کے لیے رکھا ہے جن میں کوئی ڈاکٹر تو کوئی انیا کام دیکھنے والے لوگ علکہ کے سر آشرم کی صاف سپائی بے بیوستہ دیکھتی ہی بنتی ہے آج تک لگ بگ سبھی آشرموں میں گیا ہوں ہیماچل کے پر جب بیوستہ علکہ نے اپنے بنائے آشرم میں کی ہے وہ کہیں اور میں نے نہیں دیکھی علکہ آج خوش ہے حالانکہ اتنے بڑے لیبل پر آشرم کو چلانے کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے تو وہ نیرز اپنی ساری خوبصورت بیوستہ کے ساتھ چلا سکتی ہے پرتکش کو پرمان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور پرتکش سامنے تھا آج علکہ سچ میں ایک نہیں بلکہ کئی دیویانگ بچوں کی ماں ہے اور وہ ممتہ اس کے چہرے سے صاف صاف جل کتی ہے ملوشہر جی میں انجل دیویانگ آشرم کی سنچالی کا علکہ شرمہ ہوں ہمارے یہاں پہ دیویانگ بچوں کا ٹھٹمنٹ ہوتا ہے دیویانگ بچوں کی فیزی تھرپی ہوتی ہے ہم یہ ایک سال سے یہ سے بگھر دیں اور یہاں پہ پہلے بیس بچوں کی انرولمنٹ تھی اب یہ ایک سال ہوتے ہوتے ہیں 63 بچے ہو گئے ہیں میرے پاس ہمارے یہاں پہ بچوں کو فیزی تھرپی جو سے ریلیٹڈ مشین ہے ان سے ٹھٹمنٹ کیا جاتا ہے بچوں کو ان کے اٹینڈر کو اور میرے پاس جو دس بندوں کا سٹاف ہے سبی کا کھانا یہاں پہ ہم فری اپلپٹ کرواتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایمبولنس ہے جو ہم پیکنڈ روپ بچوں کو گھر سے لاتے ہیں اور گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں شام کو اس کے علاوہ ہمیں تھوڑی سپیس کی کمی ہے ابھی تک تو جتنا ہمارے پاس ہے سپیس ابھی ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بچے ہم نے لیے ان کو اچھے سے ہم ان کا ٹھٹمنٹ کریں زیادہ نہ لیں پر جیسے کی ابھی پتا چل رہا ہے کہ بڑے زیادہ بچے ہیں یہاں پہ اوہ زیادہ آ رہے ہیں تو کسی کو منامی نہیں کر پا رہے ہیں تو ابھی اکسرا سوچ رہے ہیں سپیس کے لیے کہ کیا پیا جائے اگر سرکار تک میری بات پہنچتے ہیں تو میں سرکر ہوں گے کہ ہمیں تھوڑی سی سپیس کی کمی ہو رہی ہے تو پلیس ہماری مدد کریں اور بس ڈانکیو